رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتقاف بیٹھنے پر پابندی آئید ہونے پر علماء کرام نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ایسو پیس کے مطابق جند افراد کو اتقاف بیٹھنے کی اجازت ملنے چاہیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتقاف بیٹھنے پر پابندی آئید ہونے کے بعد علماء کرام نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ایسو پیس کے مطابق جند افراد کو اتقاف بیٹھنے کی اجازت دی جائے تفصیلات جانتے ہیں شاہد سپرا سے جی بالکل کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران کیسز میں اضافے کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ رمضان و لبارک کے آخری عشرے میں تمام مدارس جامعات اور مساجد میں اعتقاف نہیں ہوگا کسی کو بھی اعتقاف پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس پر بات کرنے کے لئے حماسہ موجود ہیں محتمیم آلہ جامعہ نائمی اور ڈاکٹر راگ بوسین نائمی ہمان سے بات کرتے ہیں روسہ مجھے بتائی گا کرونا وائرس اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پھیل رہا ہے کسیز بھی بڑھ رہے ہیں اب گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ انفرادی طور پر اعتقاف کریں ہمارے دین اسلام میں اور احادیث کی روشنی میں اعتقاف کا تھوڑا بتائی گا کیا ہے حکم اور انفرادی اعتقاف اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اعتقاف تو ہے ہی انفرادی عبادت یہ تو لوگوں کی تعلیم کے لیے اور دین سے آگاہی کرنے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے اجتماعی طور پر اعتقاف کروایا جاتا ہے مختلف بڑی مساجد میں جہاں پہ پچاس سو دو سو سینکڑوں افراد کٹھے جمع ہوتے ہیں اور ان کی اکٹھی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں اعتقاف انفرادی ہی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ یہ سنت موقدہ علل کفایہ ہے کہ ایک علاقے میں جو مسجد ہے اس مسجد میں اس علاقے میں سے ایک آدمی بھی اعتقاف میں بیٹھ جائے گا تو تمام کی طرف سے کفائت ہو جائے گا تو یہ اعتقاف کی عبادت بنیادی طور پر انفرادی عبادت ہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اجتماعی عبادت سے انفرادی عبادت کی طرف آتے ہوئے اگر ایک بڑی مسجد ہے اس کے چار کونے ہیں چار کونوں میں چار افراد بیٹھ بھی جاتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ ایسو پیز کو پر بھی امپیرہ ہوں گے اور اعتقاف بھی ہو جائے گا اور علاقے کفایہ تمام کی طرف سے ہو جائے گا تو اعتقاف کو قطن ترق نہ کیا جائے اور ساتھ یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ مردوں کے لئے اعتقاف گھروں میں نہیں ہے ان کے لئے اعتقاف کی عبادت اسی وقت ویلڈ ہوگی جب وہ مسجد میں آ کر اعتقاف کریں گے بہرحال مساجد میں ایک دو تین افراد کے اعتقاف کرنے سے کہیں پر بھی ایسو پیز خراب نہیں ہوں گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیاں بھی اعتقاف کی اس عبادت کو اس پرائمری لیول کے اوپر ادا کرنے میں کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نہ ڈالے احتمام کے ساتھ انہیں ادا کرنے دیا جائے بہت شکریہ ہمارے سے مجود تھے